سورت الانفال رکو نمبر دو کے وہ سوالات حل کریں گے جو ایکسرسائز میں ہیں جو بورڈ میں آ چکے ہیں یا بورڈ میں آنے کے امکانات ہیں تو سب سے پہلا سوال جو بورڈ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو آپ کی ایکسرسائز میں بھی موجود ہے وہ یہ ہے سورت الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انامات کا ذکر ہے تو اس کا جواب رکو نمبر دو کی پہلی آیت میں ہم پڑھ چکے ارشاد والی تعالیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ نے تم پر سکون کی نیم تاری کر دی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور تم پر عسمان سے پانی برسایا لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے وَيُزْحِوَانْكُمْ لِجْزَ الشَّيطَان اور تم سے شیطانیم اجازت کو دور کر دے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وَيُثَدْبِطَ بِهِ الْأَقْدَامِ تمہارے پاؤں کو جمع دے اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَاكُمْ فَثَدْبِطُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَاظْرِبُ فَوْقَ الْآَنَاكِ وَاظْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ مومنین کو تسلی دو ان کی مدد کرو اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا تو یہ انامات اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے غزوہِ بدر کے حوالے سے نازل کیے تھے پہلا انام اللہ تعالیٰ نے مومنین پر سکون کے نیم تاری کر دی دوسرا انام مومنین پر آسمان سے پانی برسایا تیسرا انام مومنین کو پاک کر دیا چوتھا انام مومنین سے شیطانی نجازت کو دور کر دیا پانچمہ انام مومنین کے پاؤں جمع دیئے چھتا انام مومنین کے دلوں کو مضبوط کر دیا ساتمہ انام اللہ تعالیٰ نے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے اور آٹھمہ انام اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں حیبت ڈال دی روب ڈال دیا یا خوف ڈال دیا سوال نمبر دو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہا اللہ دین آمنو اذا لقیتمو اللہ دین کفروا زحفا فلا تواللوہم الادبار یعنی اے ایمان مالو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو مدن جنگ میں یا لشکرکشی کی صورت میں تو ان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں یا کن دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا جائز ہے یا کفار سے پیٹ پھیرنا جائز ہے تو اسے سے اگلی آیت میں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحْرِّفًا لِقِطَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَا فِعَا کہ میدان جہاد سے یا میدان جنگ سے یا کفار سے دو صورتوں میں پیٹ پھیر جا سکتی ہے اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِطَالٍ یعنی جنگی حکمت عملی کے طور پر اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَا فِعَاتٍ یا اپنے لشکر سے جاب ملنے کے صورت میں تو یہ دو صورتیں ہیں جن صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹ پھیرے جا سکتی ہے پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیرے گا کفار سے پیٹ پھیرے گا اس کو کیا سزا دی جائے گی یا میدان جہاد سے پیٹ پھیرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیا سزا سنائی ہے تو اسے سے اگلی آیت میں ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَيْزٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِيَا فَقَدْ بَابِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِقِسَ الْمَسِيرُ کہ جو جنگی حکمت عملی کی صورت میں یا اپنے لشکر سے جا ملنے کے علاوہ میدانِ جہاد سے پیٹ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب میں گریفتار ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِقِسَ الْمَسِيرُ اور وہ بہت ہی بوری جگہ ہے پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے طرف کنکریاں پھینکیں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تو اس کا جواب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے طرف کنکریاں پھینکیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی وہ کنکریاں حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالی نے پھینکی تھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے سورة الانفال کی ان آیات میں اللہ تعالی نے کیا تنبیح کی ہے تو اس کا جواب ہے کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اپنے فال سے باز آ جاؤگے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُوا اور اگر تم سرکشی کروگے حد سے تجاوز کروگے تو ہم بھی حد سے تجاوز کریں گے وَلَن تُغْنِيَانْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكَسُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُمَا الْمُؤْمِنِينَ اور تمہارا رشکر خواب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا اور اللہ مؤمنین کے ساتھ ہے پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورة الانفال کے مطابق کفار کو سزا کیوں دے گئے تو اس کا جواب ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِدُ الرَّعِقَابُ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے تو ان کو اس وجہ سے صدا دی گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی پھر آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کفار کی تدبیر کو یا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا کون ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زَارِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ کہ کفار کی تدبیر کو کمزور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ کے ایکسسائز میں کچھ آیات کا مفہوم بھی پوچھا گیا ہے تو ہم ان آیات کا مفہوم بھی پڑھیں گے پہلی آیت مبارکہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارُ تو اس کا مفہوم ہے اے ایمان والو جب کفار سے لشکر کشی کی صورت میں میدان جانب میں تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ مدفیرنا دوسری آیت مبارکہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا تو اس کا ترجمہ ہے وَمَا رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکی کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی اِذْ رَمَيْتَ جَبْ آپ نے پھینکی جب کنکریاں آپ نے پھینکی تو وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تو اس کا مفہوم ہے کہ جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو وہ در حقیقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی اور تیسری آیت جس کا مفہوم پوچھا لیا گیا وہ یہ ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعَوْا وَلَوْكَ سُرَت تو اس کا مفہوم اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وَلَن تُغْنِيَا تمہارے کام نہ آئے گا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا فِيَتُكُمْ تمہارا لشکر شَيْعَنْ ذَرَوِي وَلَوْكَ سُرَت اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو تمہارا لشکر اگرچہ بہت زیادہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اس لیکچر میں ہم صورت الانفال رکوع نمبر دو کے ایکسسائز کے سوالات اور وہ سوالات جو بورڈ کے امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں یا پوچھے جانے کے امکانات ہیں وہاں پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم صورت الانفال رکوع نمبر تین کا ترجمہ اور اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی